ہم بات کر رہے ہیں ریلوے کے بنگلوں کی جہاں پر لگ بھک پچاس ورشوں سے ادھیک سمیں سے رہ رہے ہیں ادھیکاریوں کی حضوری بجانے والے کرمیوں کو ریل پشاسن کا چابک بڑی ہی تیزی سے پڑا ہے ریل پشاسن نے چار دن پہلے بنگلوں میں بنے آؤٹ ہاؤس میں رہنے والی لوگوں کو آؤٹ ہاؤس خالی کرنے کے لیے نوٹس چسپا کر دیئے ہیں جس کو لے کر کانگریسیوں نے آج منڈل ریل پربندہ کاریلے جہاسی کے باہر دھرنا پردشن کیا ہے اس دوران پوروک اندری مندری پردیب جین آدیت نے کہا کہ ان کرمیوں کے آگے سنکٹ کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے ایک تو سرد موسم ہے اور دوسرا ایسے میں بے گھر ہو جانا کتنا صحیح ہے کیا ریل پشاسن کی مانکتہ ان کرمیوں کے پرتی شون ہو گئی ہے اور اگر واقعی اتھکاریوں کو ان مجبوروں کی مجبوری کا آبھاس نہیں ہے تو جب تک ان کی سمسیہ کا ندار نہیں ہو جاتا ہے ہم دھرنے پر بیچے رہیں گے ڈیارم گیٹ کے سامنے آپ لوگ زمین پر بیٹھائیں دنے پر کیا ہے مانکتہ وہ محنت کا ایماندال لوگ جو محنت کر کے دو وقت کی روٹی کھاتے تھے اور ایک جھوپڑی میں رہتے تھے صاحب تو رہتے بنگلے میں بنگلے کے باہر جو جھوپڑی بنی رہتی اس میں رہتے تھے آج ان کو بھی خالی کرانے کا ایک تگلکی فرمان جاری کر دیا چھے دن کا سمیہ دیا آج چھٹما دن ہے کل ساتما دن ہے انہیں روز بلڈوجر اور پولیس کی کھاکی پردی سے دھرائے جاتا یہ کوئی باہر دوسرے کسی دیش سے آئے لوگ نہیں ہیں یہ اسی مانٹی کے لوگ ہیں ان کا راسن کارڈ ہے ان کا آدھار کارڈ ہے ان کی تین تین پیڑی ان کے گھر کے بچوں کی سادھی بھی ان آؤٹ ہاؤس میں ہوئی آج اچانک چھے دن کے نوٹس پر کیسے ہٹا سکتے ہیں بلڈوجر کی دم دیتے ہیں اگر بلڈوجر چلے گا تو ہمارے اربین ببلو مکے سگرواہل امتیاج بھائی چھوٹے راجہ سریواز جی ہمارے ہو جی بھائی جن نے 35 لوگوں کا انکاؤنٹر کیا تھا نیکس لائٹ کا ہمارے آریف سلیم منہ بھائی ہم لوگوں کی چھاتی پہ پہلے بلڈوجر چلے گا سمبو سین کی چھاتی پہ بلڈوجر چلے گا بسال فرما کی مجھروائی کی تب ان کے اوپر ان کے مکان پہ کاروائی ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم بنگلہ بنا دو تم گگن چم بھی اٹھال کا بنوا دو ہمیں کم سے کم تھنڈ میں تین مہینے کا سمیت ہو تو لوگ سیلٹر ہاؤس بناتی سرکار آتا ہے کہ پھٹپات پہ کوئی نہیں مرے سرکار کہتی ہے کہ اس دیس کے اندر کوئی چھتبین نہیں رہے گا ان کی تو جو جھوپلی ہے وہ جھوپلی چھوڑانے کا کام کر رہی سرکار یہ ہم کسی حالت میں برداست نہیں کریں گے جہاں ان کا پسینہ گرے گا ہم لوگ اپنا خون بہا دیں گے سرکار آتا ہے